جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سردیوں کے موسم میں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو سردیوں کے پروڈکٹس ہیں ان کو ون وے ون ہم انشاءاللہ ان کی فرمیلیشنز پہ کو ڈسکس کریں گے تو آج ماسچرائزنگ لوشن جو ہے اس کی فرمیلیشن کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں آپ سے درہاز ہے کہ ہمارے فیس بک پیج الکیمیسٹ کو بھی فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل الکیمیسٹ کو بھی سبسکرائب بھی کر لیں لائک شیئر بھی کر لیں الک آئیکن دوبانے میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری الحمدللہ اپ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں ان ٹائم آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آتا رہے گا تو آج انشاءاللہ جو پروڈکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کی اب آپ کو کمپلیٹ ڈیمانسٹریشن سٹیپ بائیس انشاءاللہ بھی ہم دیتے ہیں جی یہ آپ کو کنڈکٹیوٹی اس وقت ہوں یہ ڈی آئی وارٹر ڈی آئی نائز وارٹر اس کی یہ اس کی کنڈکٹیوٹی پوائنٹ نائن فور مایکرو سیمنز سکرین کو فوکس کرنے کو شش کر رہا ہوں جی یہ پوائنٹ نائن سکس اور اس کا اگر ہم موڈ چینج کریں ٹی ڈی ایس پہ تو یہ ٹی ڈی ایس آ رہے ہیں پوائنٹ فور ہے ٹی ڈی ایس جی سب سے پہلے 382 ایمل 382 گرام جو ہے وہ ہم نے ڈی آئی نائز وارٹر ڈی منو وارٹر جس لیٹیل آپ کو ہم بتا چکے وہ ہم نے ڈالا آپ گرم کرنے کے لیے اور اب ون وے ون ہم اپنے انگریڈینٹ کو اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہیٹ کریں گے اور اس کے بعد ٹونٹی فائیو گرام ہم نے سٹیرک ایسیڈ اس کے اندر ٹونٹی فائیو گرام وہ ڈالنا ہے یہ سٹیرک ایسیڈ ٹونٹی فائیو گرام اور کروڈا ویکس فائیو گرام کروڈا ویکس اور اس کے بعد ایک اسی فیملی کا ایک یہ پرودکٹ ہے جس کو سٹیرک بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اب اس کو ساتھ ساتھ ہمیں اب ہیٹ کرنا ہے 3 گرام بورکس وہ بھی سمیٹ کیا اور 3 گرام بورکس ایسیڈ یہ بھی اس میں ڈال دیں 5 گرام جی ایم ایس کلائسر آئیل مانوسٹی ریٹ 5 گرام یہ بھی اس میں ڈال دیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے ملٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 50 گرام وائٹ آئل پیرافین آئل وہ بھی ہم اسی سٹیج پہ 50 گرام اس میں ہٹ کر لیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے جی چونکہ لوشن کو ہم نے ملکی بنانا ہے تو ٹائٹینیم آئر ٹی وائٹ اس کے اندر جسٹ ون ٹو گرام اس وقت اس فارملیشن میں ہمیں کافی ہوگا جسٹ ون ٹو ٹو گرام یہ اس کی ایس وائٹننگ ایجنٹ اس میں جو اس کی سٹیرنگ ہے یہ ہم نے کانٹینو رکھنی ہے کہ جتنی اچھی سٹیرنگ کریں گے اتنی چیزیں ہومجنائز اچھی ہوں گی اور اس کے بعد نیکسٹ ویزلین اس کے اندر ٹونٹی فائف گرام ہم نے ویزلین پھو اس میں ایٹ کرنی ہے ٹونٹی فائف گرام یہ ایٹ کر لیں جی یہ جسٹ ہاف گرام می تھائل پیرابین اور ہاف گرام پروپائل پیرابین اس کے اندر ایز پریزروٹر وہ ہم لگا دیں گے یہ پروپائل پیرابین جی یہ سٹیج پہ آپ اس کی ہم ہیٹنگ سٹاپ کر دیتے ہیں اور سٹیرنگ جاری رکھیں گے جی فائف گرام گلائسرین اس پہ ہٹ کر دیتے ہیں اور ایسے فائف گرام اس میں آلمینڈ آئل بھی ہم دے دیتے ہیں اب نیکسٹ اب نیکسٹ اس کے اندر ٹی ای اے ہم فائف گرام ڈالیں گے اور یہ جیسے ہم ڈالیں گے تو یہ ساتھ ہی انشاءاللہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا ہمارا پروڈکٹ یہ گریبن ٹھائف گرام ہم نے ڈالا اور اب یہ اپنی ٹھکنس میں آنا شروع ہو گیا یہ اب یہ ہمارا پروڈکٹ بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہے بس اس میں ہم نے اس کی تھوڑی سٹیرنگ کرنی ہے اور اپنی سن کی کوئی بھی فریگرنس اس میں ہم دے دیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی اور مکسنگ کے بعد یہ اس کو کول ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ اس میں فریگرنس آگئی اور اب یہ پروڈکٹ ہمارا تھوڑی سی سٹیرنگ کے بعد بلکل ریڈی ہے اور جب یہ بلکل کول ہو جائے گا پانچھے گھنٹے کے بعد اوور نائٹ گریبن چھوڑنا پڑے گا تو یہ پروڈکٹ انشاءاللہ پھر ہم اس کی فائنل سٹیج بھی آپ کو ہم دیکھا دیں گے ماشاءاللہ ہمارا بلکل ریڈی بہترین کنڈیشن میں اور یہ فائنل آپ کو دکھانا تھا ہم نے اور بلکل اچھی تھکنس میں اور اچھی ٹیکسچر میں موسیقی موسیقی